اس موقع پر وفاقی اردو یونیورسٹری کی وائس چانسلر محترم ڈاکٹر زفر اقبال کی اعلان جو انہوں نے کل روحانی ورکشاپ میں کیا ہم آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں میری دعا ہے حضور مشر کریم خواجہ شمس الدین عظیمی صاحب کی سرپرستی میں اللہ تعالی وقع یوسف عظیمی صاحب کی کاوشوں کو کامیاب بنائیں جن کی خدمات ہمارے لیے آپ کے لیے سب کے لیے قابل قدر ہے آئیے ہم آپ کے سامنے کل روحانی ورکشاپ میں جو ہوا پیش کر دیتے ہیں جو اشاعتی سلسلہ ہے جو تبلیغی سلسلہ ہے جو تعلیم کا سلسلہ ہے وہ تو ہے ہی اس کے تو کیا کہنے لیکن ایک سلسلہ ہے کہ ہم خود بھی شریک و صحیم ہونے جا رہے ہیں اور جو یہاں چاہ سال کے اب انگیام ہوتا ہے ہم اپنی جیانسٹری سے اس کو ایفلیئٹ کر رہے ہیں تاکہ اس سلسل کی بین الاقوامی طور پر ایک پذیرائی بھی ہو اور استعلان بھی ہو اور اس کو قبول کیا ہے تو قلب نشو اکیڈمی کے کو انشاءاللہ ہم انگریت فیٹر لوگو یونیسٹری سے ایفلیئٹ کر لیں گے اور دوسر جادی ہو تو اس حوالے سے تو میں بھی آپ لوگوں کا ایک معمولی سخاتم ہوں اس سلسلے لے اس اعلان کے بعد موزز حضرت محفل آپ سب دوستوں کو معلوم ہے کہ سال کی تین سو پین ساٹھ دنوں میں ایسے واقعات پیش آتے ہیں جو ہماری زندگی پر بڑے اہم نقوش چھوڑ دیتے ہیں گزشتہ سال دوہزار چودہ میں ہماری بہت سارے عظیمی دوست ہماری آنکوں سے اوجل ہو گئے اس دنیا سے رخصت ہو گئے ان کے علاوہ بہت سارے دوستوں کی ماں باپ بھائی بہن تو اس وقت میں سب سے پہلے آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ہیدرباد مراقبہ حال سے متعلقہ قابل قدر شخصیت ہم سب کے لئے قابل احترام جو کسی تعرف کے محتاج نہیں محترمہ آپا فیروزہ ندیم عظیمی صاحبہ ہم سے رخصت ہو گئی وہ ایک سچی عاشق رسول تھی ناتخوانی سے ان کو عشق تھا اور انہوں نے ہیدرباد کی فضاؤں میں ناتخوانی کو فروغ دیا ان کے بعد لاہور کے جناب میاں مشتاق عظیمی صاحب کی رفیق حیات محترمہ سلمہ مشتاق عظیمی جو خواتین مراقبہ حال کی انچارج بھی تھی قابل قدر معصوم و قابل فغد شخصیت تھی وہ ہم سے رخصت ہو گئی کراچی انتظامیہ کومیٹی کے حوالے سے سب دوستوں کو معلوم ہے کہ ہمارے ایک بہت شائستہ محذب انسان پیارے دوست قابل قدر محترم حبیب اللہ عظیمی صاحب ہم سب کو سوگوار چھوڑ کر رخصت ہو گئے محترم صادق علی عظیمی صاحب جو ہمارے عظیمیہ مسجد کی پیشمام تھی وہ گزشتہ دنوں ہم سے اس دنیا سے رشتہ چھوڑ کر موڑ کر دنیا سے رخصت ہو گئے ان چار دوستوں کی کمی کو ہم سب بہت گہری طور پر محسوس کرتے ہیں بالفاظی دیگر ایک شاعر نے کہا ہے کہ اس بات جو ان دن کے لیے کٹ کی گرا ہے اس بات جو ان دن کے لیے کٹ کی گرا ہے چھوڑیوں کو بڑا پیار تھا اس بوڑے شجد سے اس کے بعد میں ان تمام دوستوں کا نام لوں گا محترمہ سروت شکیر عظیمی صاحبہ محترمہ تنویر فاطمہ عظیمی محترمہ فریدہ منور محترمہ اختر عظیمی صاحبہ محترمہ گلی نسلین عظیمی محترم شوکت صاحب محترم خدیجہ عظیمی محترم محمد سلیم خان محترمہ روحی جواد عظیمی یہ گلستان عظیمی کے کہکشا عظیمی کے روشن ستارے تھے جو اس دنیا سے رخصت ہو گئے اس کے بعد میں ان دوستوں کا نام لوں گا جن کو اپنی والدہ محترمہ کی شفقتوں سے محرومی کا سامنا کرنا پڑا والدین انسان کے لیے ایک آسمانی توفہ ہوتا ہے محمد ابراہیم عظیمی کی والدہ محترمہ ڈاکٹر اسد عظیمی کی والدہ محترمہ محمد سلیم عظیمی کی والدہ محترمہ ریحانہ عثمان عظیمی کی والدہ محترمہ محترم فیصل عظیمی کی والدہ محترم خیر النساء عظیمی کی والدہ محترم کوسر صاحبہ کی والدہ محترم بلال عظیمی کی والدہ محترم سلیم عظیمی کی والدہ محترم یاسمین آمیر عظیمی کی والدہ محترم عمران عظیمی کی والدہ محترم حسینہ تسلیم عظیمی کی والدہ محترم فراہ حمد علی عظیمی کی والدہ یہ تمام وہ دوست تھے جن کو اپنی ماں کی شفقت سے محرومی کا سامنا کرنا پڑا اس کے بعد میں ان دوستوں کا نام لوں گا جن کو اپنی والد محترم والد محترم جن کو شفقت پدری کا احساس تھا وہ محرومی کے شکار ہو گئے ان میں جناب مشتاق احمد میر عظیمی صاحب محترم ناصر جاوید عظیمی محترم آصف عظیمی محترم آمیر خان عظیمی محترم محمد شہزاد عظیمی محترم محمد تارک محترم محمد شاد اس کے بعد میں ایک دوست کا نام لوں گا جن کو اپنے رفیق حیات کے محبتوں سے محرومی کا سامنا کرنا پڑا محترم صوفی یامین عظیمی کی زوجہ محترم آئیس دنیا سے رخصت ہو گئی محترم مقار عباس عظیمی کی بہن محترم حکیم فیاض عظیمی کی بھائی مشتاق حسین محترم ناصر عظیمی کی بھائی محترم شوکت علی عظیمی کی بھائی محترم حکیم محمد عادل عظیمی کے بھائی محترم ربیل عظیمی کے دو بھائیوں شوکت حسین و شاہد حسین محترم کاشف عظیمی کے بھائی محترم راہ و جمیر عظیمی کے بھائی محترم سراج النساء کے شوہر ان کو اپنے سلطاج نامدار کی محبتوں سے محرومی کا سامنا کرنا پڑا محترمہ تابندہ عظیمی محترمہ فرہانہ عظیمی اور محترمہ شازیہ مشرف عظیمی یہ وہ تین افراد ہیں تین خواتین ہیں جن کے رفیق حیات شوہر نامدار سلطاج معظم اس دنیا سے رخصت ہو گئی محبت 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 کو دعوت دوں گا علم معرفت کا منبع سرابع ایسار و محبت ان کے الفاظ علم کی موتیوں کی طرح حضرین محفل کی سماعت کی دیلیت سے گزرتے ہوئے ذہنوں کے خارع حرامے پہنچتے ہیں تو ہر سننے والے کی دماغ پر تحقیق تفک جستجوع بصیرت کا نیا باب کھلتا ہے حضور خواجہ شمس الدین عظیمی صاحب ہم سب کی دلوں کے سرطاج خلوص کا سمندر سرابع ایسار و محبت آسمان معرفت پر ایک ایسار روشنہ افتاب جسی دیکھ کر سورج بھی شرماتا ہے معرفت کی گلستان میں ایک ایسار حسین پھول جسی دیکھ کر گلشن کی شادابیاں اور کلیاں بھی سلام کرتی ہے ان کے الفاظ کی شفقت سے انگار پھول بن جاتے ہیں ان کی سوچ کی چمک سے ذرہ خرشید بن جاتے ہیں ان کی پیار کی ٹھنڈی شبنم سے نفرت کا سہرہ گلستان بن جاتا ہے ان کی تعلیمات سے جہادت کے اندر علم کی روشن اندیلوں میں تبدیل ہو جاتے ہیں بقول ایک شاعر کہ یہ التجاہ ہے میری آپ کی اجازت سے یہ التجاہ ہے میری آپ کی اجازت سے وہ جس کے زندگی سرشار ہیں محبت سے نصیمِ صبح دل گداز ان کا لہجہ ہے فضا میں فکر ہے خوشبوئینی کے عظمت سے دل کے گہرائیوں سے عظیم انسان حضرت خواجہ شمس الدین عظیمی صاحب کا استقبال کی دئیے محترم جناب حضرت خواجہ شمس الدین عظیمی موسیقی 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 موزز حاضرینی محفل میں نے توڑی دیر پہلے مرہومین کا ذکر کیا تو دو نام ایسے ہیں اسد علی کراچی سے اور ہماری اس وقت جو محفل میں ناتخوان ہیں اسد ایوب صاحب ان کی والد محترم کا انتقال ہوا ہے تو میں حاضرینی محفل سے گزارش کرتا ہوں کہ ان کو بھی اپنے دعاوں میں یاد کریں موزز حاضرینی محفل اس وقت میں آپ تمام دوستوں کے سامنے شبہ نشو اشارت کے حوالے سے ایک سروے پیش کرتا ہوں لائبریریز کے حوالے سے دس لائبریریوں کے نام آئے ہیں تو یہ اس وقت میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں پیش کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ ان کی حوصلہ اوضائی کریں دس لائبریری ہے جس میں دسویں نمبر پہ ہے محترمہ فاطمہ عظیمی جن کا تعلق ہے کراچی سے نو نمبر پہ ہے رخصانہ غفار عظیمی نازم آباد کراچی آٹھویں نمبر پہ ہے پروین اختر عظیمی شکار پور سے اور صالحہ عظیمی نوشرہ فیروز سے زنیرہ عظیمی جنے جو ٹاؤن کراچی سے زینب فاطمہ عظیمی کراچی سے اتیسے نمبر پہ جو شخصیت آئی ہے جو لائبریری یہاں ہے کریم پاک لاہور جن کے انچان ہے اکبر اکبری عظیمی نہیں یہ تو نہیں ابھی نہیں بلانا اس کے بعد پروین اختر عظیمی جن کا تعلق لطیف آباد حضر بات سے ہیں میسیس کومل عظیمی آزم ٹاؤن کراچی اور فرس نمبر پہ آئی ہے اسما عظمت عظیمی جوہر ٹاؤن لاہور تو آپ تمام دوستوں کی حوصلہ اوضائی ان کی کوششوں میں مزید ترکی رہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم محمد نبا احد من رجالكم ولیکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیئی علیمی ان اللہ وملائثه يصلون على النبی یا ایوہ الذین آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللہم سلی على محمد وعلى آل محمد کما سلیت علیم وعلى آل محمد انکا حمید مجید اللہم بارث على محمد وعلى آل محمد بسم اللہ الرحمن الرحیم اننا عرضنا الامانت على السماوات والارض فأبیناه يحمل واشفخن منها وحملها الانسان بسم اللہ الرحمن الرحیم والاول والآخر والظاهر والباتن بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو الله وحد اللہ الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد اللہ الرحمن الرحیم اللہ الرحیم اللہ الرحیم اللہ الرحیم جرامی قبر دوستو عزیز بھائیو بخت جگر بچو بچو خواتین و حضرات مہمانان گرامی السلام علیکم بھائیو آج کی اس مجلس میں کچھ ایسی باتیں انضطر کرنا چاہتا ہوں جو آن ریکارڈ رہیں گی انشاءاللہ پچھلے سال بھی آپ کو ایک فارمولہ کے بارے میں بتاہ کیا تھا کہ کائنات میں اول مالک اور خالق خستی اللہ تعالیٰ ہے اور اللہ تعالیٰ کا اشعاد ہے کہ ہر چیز ہر شئے ہر جان اللہ کی طرف سے آتی ہے اور اللہ کی طرف لور جاتی ہے قَالُوا اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا الْحِ رَاجَوَانِ پھر یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہوا الْاوَلْ وَالْآخِرُ ہوا ظاہِر ہوا الْبَادِ کہ میں ہی ابتدا ہوں کائنات سے پہلے بھی اگر کوئی ہستی موجود تھی وہ اللہ تعالیٰ کی ساتھ ہے وہ ہی اتنا ہے وہ ہی انتہا ہے وہ ہی ظاہر ہے وہ ہی ماتن ہے اب دیکھنا یہ ہے کہ جہاں سب کچھ حجلہ ہے ظاہر بھی ہے باتن بھی ہے اول بھی ہے آخر بھی ہے اِنَّ اللہ عَلَىٰ قُلِّ شَئِنْ قَدِير بھی ہے اَلَىٰ اِنَّهُ بِكُلِّ شَئِنْ مُحِيد بھی ہے اور اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں جہاں تم دو ہوگے ماں تیسرہ میں ہوگا نَحَنُ أَقْرَبُ إِلَىٰ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيد تمہاری رگِ جان سے بھی زیادہ خرید رگِ جان کا مرلہ بھی ہے کہ جان جان جس بیل پر چڑ رہی چل رہی ہے میں اس سے بھی زیادہ تم سے خرید جو تم کرتے ہو سب دیکھتا ہوں جو تم چھپاتے ہو وہ بھی میرے علم ہے وہ بھی جانتا ہوں اور دنیا میں رہتے ہوئے جو کچھ بھی تم کرتے ہو وہ ریکارڈ کیا جاتا ہے دو فرشتے مقرر کر دی ہیں ایک بھائی طرف شیف بھائی طرف دونوں کا کام بھی یہ ہے کہ وہ آپ کی اچھائی اور بھائی کو موڈ کرتے رہے ہیں یعنی ویڈیو فری بناتے رہے ہیں ہماری موڈیو فری بناتے رہے ہیں کہ تمہاری موت تمہاری حیات یحیی ویڈیو وہ وعلاق ملشاہین قدر سمدر دستر دستر لیس خطر میں دیتا ہوں من مدلاء جزق و من دشاو بغیر حساب بسارت میں دیتا ہوں ذہن عقل فہم شہو یہ بھی میری صدر سے اپنے پکے دیتا ہے میں ماں کے پیٹھوئے تمہاری آبیاری کرتا ہوں اور ایسی چیز کو جو بہت ہی بانیک ہے مال برامر ہے اس سے تمہیں ایک خوبصورت تصویر بنا کر داہی کر لکھو وہ لذہی ہی سوپی رکن پہ درہاں بھی کئی خوشہ آپ نے دیکھا مال بہت ہی سوپی رکن پہ دیتا ہے بہت ہی سوپی رکن پہ دیتا ہے یہ ایسا نظام اور ایسا علم ہے جس کو آپ سمجھیں نہ سمجھیں یقین کریں نہ کریں آپ ان علم سے گزر بغیر نہ یہاں آ سکتے ہیں نہ گنیا سے جا سکتے ہیں بلکل آرزی زندگی کے لیے یہاں آتے ہیں اور جب سے بڑی بات جو سوش نے کیا ہے وہ یہ ہے کہ آپ ایک دن کے بچے ہوتے ہیں اور پھر ایک ہفتے کے بچے ہوتے ہیں تو سوال یہ وہ ایک ہفتہ کہاں گیا ہمیں نظر کیوں نہیں آتا ہم بڑے ہو جاتے ہیں بازے ہو جاتے ہیں باشور ہو جاتے ہیں ہمارے شادی بیاں اولاد سب کچھ ہو جاتا ہے پھر سوال یہ ہے کہ یہ جوانی تک کا جو دور ہے اٹھارہ سال کا وہ ہمیں نظر کیوں نہیں آتا وہ کہاں گا اس کے بعد ہم بڑے ہو جاتے ہیں اور بڑے ہونے کے بعد اس دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں دو یا تیر مہینے کے بعد خبر کھوڑ کے دیکھیں تو وہاں آپ کا وجود نہیں ملے گا اٹھیوں کہہ آپ کچھ نہیں ملے گا نہ آنکھ ملے گی نہ کان ملے گا نہ ہاتھ ملیں گے نہ پہر ملیں گے تو یہ سوال ہے کہ آخر یہ ہاتھ پہل آنکھ ناکھ اور یہ سارے عذاب کہاں سے آئے کیسے حد لما غیب ہوئے کیسے حد لما ظاہر ہوئے اور جس طورا غیب سے آئے تھے غیب میں چلے میرے دوستوں میرے بھائیوں بات یہ ہے کہ اللہ تعالی وہ سمجھنے کے لئے سمجھنے کے لئے ضروری ہے کہ آدمی صد سے پہلے اپنے آپ کو پہچانے من عرف نفسو فقد عرف ربہ جس نے خود کو پہچان لیا اس نے اب نے رب کو پہچان لیا اور جس نے خود کو نہیں پہچانا تو اس نے خود کو نہیں پہچانا تو خود کو نہیں پہچانا کہ جب ہم پیدا نہیں ہوئے تھے تو ہم کہیں تھے کہیں تھے نہیں تھے آپ کو پتا ہے کہوں تھے اللہ کو دیکھا ہے آپ نے جانتے ہیں اللہ کیا تو اللہ کے پاس سے آپ آئے ہیں تو اللہ کو تو جاننا چاہیے نہیں آپ اللہ کے پاس رہے ہیں اللہ نے آپ کو یہاں بھیج دیا تو اللہ نے آپ کو بھیجا آپ اللہ کے پاس رہے ہیں اور آپ یہ بھی کہتے ہیں مرنے کے بعد بھی اللہ کے پاس آدمی چلا جاتا ہے تو اللہ سے کوئی کوئی آدمی ایسا ہے کوئی آدمی ایسا ہے جو اللہ کے پاس جاننا چاہتا ہے آپ لوگ سب سے سوال ہیں اللہ کو ہم کب دیکھتے ہیں یا کب دیکھتے ہیں مرنے کے بعد مرنے کے بعد آپ اللہ کو دیکھتے ہیں لیکن آپ کو اس بات کا علم نہیں ہے کہ آپ نے اللہ کو دیکھ لیا یا نہیں نہیں ہے نا تو پھر اللہ کے پاس سے آپ آئے ہیں اللہ ہی آپ کی ہوا اول ہوا ذاخر ہوا ظاہر ہوا الباطن اللہ ہی آپ کی اطدا ہے اللہ ہی آپ کی انتہا ہے اللہ ہی آپ کا ظاہر ہے اللہ ہی آپ کا باطن ہے چھما ہوا ہے اللہ ہی آپ کی رگ جان سے اگر کوئی قریب ترین ہستی ہے وہ اللہ ہے اللہ ہی آپ کی رگ جان سے زیادہ قریب ہے وہ جو ہستی رگ جان سے زیادہ قریب ہے ہی آپ کی رگ جان سے زیادہ قریب ہے اور پھر جس طرح ہم غیب تھے غیب میں واپس سے لے گئے تو یہ غیب شہود شہود غیب یہ ہے جہاں کیا ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نحنو اقربو الیہ بن حبل الورید کہ میں تمہاری رگ جان سے زیادہ اقرب ہوں اقرب ہوں اقرب کا مذہب ہے کہ اس کو آپ قریب بہت قریب بہت قریب یہاں تک جس کو آپ بیان نہ کر سکے اس کو اقرب کہتے ہیں تو جو جیس اتنی اقرب ہے اور آپ کے قریب ہے وہ آپ کو نظر کیونی ہے کیوں کہیں کیوں کہیں پھر اللہ کہتا ہے نانو اقربو الیہ بن حبل الورید میں تمہاری رگ جان سے زیادہ اقرب ہوں اقرب ہوں نانو اقربو الیہ بن حبل تو جو چیز آپ سے اتنی قریب ہے کہ آپ کو آپ کسی بھی طرح اس کے فاصلیں کو نہ بھی نہیں سکتے تایون ہی نہیں کر سکتے اتنا قریب اللہ بھائی پھر اللہ تعالی سے ہمارا رابطہ بھی نہیں ہوتا اللہ تعالی کو ہم دیتے بھی نہیں اللہ تعالی کی بات بھی نہیں سنتے اللہ تعالی زمین کو منع کر دے تو بنجر ہو جائے آپ روٹی کھا سکتے ہیں چاور کھا سکتے ہیں اللہ تعالی بادلوں کو حکم دے دے اب نہیں برسنا کیا قہد سادھی نہیں ہوتی کیا سادھیں مرنے جائیں گے کیوں ہی بے گر قہد پڑا جائے پاک کھانے پیلے میں کچھ نہ ملے اللہ تعالی زمین کو منع کر دے تو کیا ہوگا بھائی کیا ہوگا اچھا دوسری بات یہ اللہ تعالی اگر ماں کے دل میں محبت نہ ڈالے مامتہ نہ ڈالے باپ کے دل میں شفقت نہ ڈالے تو چھوٹا ہے بچہ بڑا جوان شادی شدہ ہو سکتا ہے بچے اور نہیں ہیں محلے میں پڑوس میں بہن کے بھائی کے اور آپ کی اپنے بچے بھی ہیں کہ آپ کو فرق نظر نہیں آتا اور بچے سوگے بچے ہیں اور آپ کے بچے بھائی کے بچے بہن کے بچے اس میں آپ کو فرق نظر نہیں آتا وہ حضور کندر بابا نے مجھے ایک واقعہ سنایا کہ ایک بادشاہ لاگولت تھا اس کے اولاد نہیں ہوتی تھی اولاد نہیں ہوتی تھی تو وہ کہا بھائی مجھے کوئی ریایے میں سے کوئی بچے دادوں میں اسے ہی پار دوں گا تو انہوں نے کہا کہ سب سے زیادہ قریب جو ہے وہ جو بہدار نہیں ہے وہ ہر گھر میں جاتی ہے تو بھائی نے کہا کہ اس سے کوئی کہ بچے لائے دیں وہ وہاں جی ڈھونڈ رہی ہوں دیکھ رہی ہوں کلاش کر رہی ہوں بہت دن ہو گئے تب زیادہ وقت گزرا تو بھائی نے کہا کہ اگر کل چھو اپنا بچے بچے نہ لائے بہنے لئے میں دجے قت کر دوں گا اگر کل چھو اپنا بچے اگر کل چھو اپنا بچے پیش کر دیا کرتا پہنا باں بٹن کھولے ہوئے ناک بہتی ہوئی انہوں نے کہا یہ ہے تو انہوں نے کہا بھائی اس سے کوئی خوبصورت بچے ہمیں نظر نہیں آیا تو انہوں نے کہا مجھے تو دھونگتا دھونگتا اتنا مہینے ہوگا ہے سو سے اچھا یہ ہی جگہ ہو باتشا نے پہنچے یہ ہے کون کہہ میرا بیٹا ہے ایسا ہی ہے ایسا ہی ہے بیٹا آپ کا ہے کس کا ہے میرا بیٹا آپ کا ہے آپ کی اس میں کوئی حصہ ہے پہنچے پہنچے بیٹے میں آپ کا کوئی حصہ ہے کیوں کوئی ہے 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 نہیں مالک بن کے بیٹے ہر چیز کھانا پینا سانس نظر آنکھ بولنا ہاتھ پیر کونسی چیز آپ کی ملکیت ہے اور اگر ملکیت ہے تو آپ میں ساری دنیا ہاتھ پیر سے مفلوج کیوں ہو جاتی ہے مر کیوں جاتی ہے جبکہ ہم مرنا نہیں چاہتے کیوں بہی جتنے لوگ مرنا چاہتے ہیں ہاتھ اٹھاؤ ہاتھ 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 صحیح کہہ رہے ہیں وہ خاتون تھی اس کی بیٹی بیمار ہو گئی بہت بیمار ہوئی بہت بیمار ہوئی بہت بیمار ہوئی دودھو ہے اس نے دعا مانگی اللہ یہ میری بیٹی ہے اس سے دنیا میں ابھی کچھ بھی نہیں دیکھا میری عمر ہو گئی میں سب کچھ دیکھ لیا میں نے اگر اس کی موت آگئی اس کی آسان اس کے لیے آسانی کر دو اس کی جگہ مجھے اٹھا رہا وہ کئی ملکل موت سا بھی قریب ہی آئے ہوں گے دیوٹی پوری کھر بے انہوں نے یہ بات سن لی وہ فوراں آگے ساندھے کھڑا ہو گئے وہ در گئی ہے ساندھے کھڑا ہو گئے میں نے کہا آپ ہی تو یاد کر رہی ہی سی دا میں ملکل موت ہوں کہ نے کہ وہاں کمرے میں پڑھ دیدی ہو خود بولایا کہ مجھے اس سے تکلیف ہی دیکھے جاتے ہیں مجھے اٹھا لو اسے صحت بان کر دو اور جب ملکل موت آئے تو وہ کہا وہاں پڑھیں کہ میں بھائی کوئی اولاد اگر اللہ نے بھولا لی کبھی کسی ماں کو مرتے دیکھا کسی باپ کو مرتے دیکھا کسی بھائی کو مرتے دیکھا جب کسی کا باپ مر گیا کسی بیٹے کو مرتے دیکھا کیوں بہی تاریخ میں ابھی تک ہم نے تو کوئی بات احساس نہ سونی نہ پڑھیں تو اب یہ جو ہماری جو زندگی ہے اُس زندگی کے بارے میں اگر ہم سوچیں کہ یہ زندگی کیا ہے کیوں ہے اللہ تعالی نے پوچھے بغیر ہمیں کیوں پیدا کیا ہے ہم تو یہ چاہتے تھے باشر کے یہاں پیدا ہوں اللہ نے ہمیں بانگی کے یہاں پیدا کر دیا اگر وہاں پوچھا جائے بھائی کہ کہاں پیدا ہوگے تو ایمانداری سے بتاؤ کیا کہیں گے آپ لوگ جی باشر گھر میں پیدا ہوں گے تو باشر تو ایک دو ہی ہوتے ہیں دنیاں بھائی تو آبادی کیسے پڑھے گی ایک نظام ہے کائناتی نظام ہے اللہ تعالی یہ بتانا چاہتے ہیں باور کہانا چاہتے ہیں مخلوق کو کہ یہاں کسی بھی مخلوق کا کوئی حصہ نہیں ہے جب تک ہم اس کے لئے وہ ہی سو تائینہ کریں جو ہستی ہمیں کھڑا رہی ہے ہمیں پڑا رہی ہے ہمیں پڑا رہی ہے ہمیں صدا رہی ہے ہمیں جگہ رہی ہے عزت دے رہی ہے ہافزہ عطا کر رہی ہے آنکھیں بھی ہاتھ پیر جی ہے آپ وی اپزیت کریں گے گری جائیں گے سواری زندو کی شانس جائیں گے کھانے پینے کا نظام بیدینے کا نظام سننے کا نظام ہاتھ سے پکڑنے کا نظام کس لیز میں آپ صحبِ قدرت ہیں مدائیں تو سہیدہ پھالیج گر جائے ہاتھ پہ پکڑ لیں گی چیزوں کو دنا ماؤ ہو جائے انڈی کےپ ہو جائیں انکھیں نہوں پیدایشی طور پر یا ویسی خراب ہو جائیں آپ دیکھ لیں گے دل جو پم کرتا ہے زندگی کو بند ہو جائے پھر کیا ہوگا بھائی کیا ہوگا مر جاؤ گے نا تو دل پہ کوئی آپ کا حکم چلتا ہے دل کی کبھی آپ نے آواز سنی کبھی اس طرح غور کیا ہے دھک 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 سو رہے ہیں تب وہ جناب دیوٹی پوری کر رہا ہے جاگ رہے ہیں تب دیوٹی پوری کر رہا ہے چل پھر رہے ہیں تب دیوٹی پوری کر رہا ہے ایسا ہے نہیں اب آپ یہ بتائیں سوالے لوگ ماشاءاللہ جتنے یہاں لوگ بیٹھے ہیں مجھے یہ بتائیں کہ کس چیز میں آپ کو اختیار حاصل ہے پوری زندگی میں ایک چیز بتائیں پوری زندگی میں نشان بے کریں کہ اس چیز میں مجھے اختیار ہے بتائیں کیوں بہی سوالے لوگ سن رہے ہیں کوئی تو بولے اب ہاتھ ہیں ہاتھ فالج گر جائے مجھے تو تجربہ ہوا ہے فالج کا کچھ بھی کر لو مالشہ کر لو انجکشن دے لو یہ کر لو وہ کر لو پس ہاتھ سن ہو گیا تو سنو اور اچھا بھی ہو گیا وہ بھی اللہی نے دھوپن ہے اچھا بھی کوئی آنگ 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 اندہ اگر آدمی پہدہ ہو پھر کیا اندہ نہیں ہوتے اندہ کیا نہیں ہوتے پھر حلق بند ہو جائے ہو جاتا ہے بیمار ہوتے ہیں کتے دن زندہ رہو گے اوکسیجن فضا میں سے اللہ نکال دے ہوا من کر دے بارش میں برسائے رات دن نہ ہو سو کی کسٹرے جاگو کی کسٹرے کاربار کسٹرے کرو کھانا کھاتے ہو بیدے کا نظام موتپل ہو جائے پھر کیا ہوگا بھائی پیاس پیاس کی جو مقداریں جو ہیں وہ ختم ہو جائے اتنا پانی پیے گا اتنا پانی پیے گا اتنا پانی پیے گا کہ پیٹ پھٹ جائے گا آدمی مر جائے گا اس کو اس تحسکہ کہتے ہیں تو یہ پانی کی جو مقداریں آپ پیٹ میں محفوظ کر لیتے ہیں وہ پھر پانی پیتے ہیں وہ پھر پانی پیتے ہیں وہ پھر پانی پیتے ہیں پانی یہ ہو ہی نہیں پھر کیا بھی ہو گئے پریشنہ پر سے کسا نہیں ہوتی ہے تو یہ ساری باتیں یہ ہے کہ آدمی جو ہے دروبست اللہ تعالیٰ کا محتاج ہے بیکھنے میں سننے میں بولنے میں کام کرنے میں پیروں میں طاقت ہی نہیں ہو دفتر اس طرح جاؤ گئے تو ہوتے ہیں پھاری سادہ لوگ ہوتے ہیں ہاتھ بچہ پیدا ہو ہاتھ کی انگریہ ہی نہ ہو ہوتا ہے کہ کونسی ایسی چیز ہے جس کو آپ اپنی رہ سکتے ہیں بتائیں پورے جسم میں کوئی ایک سید بتائیں ہاتھ بہی بہی تو سارے لوگ بیٹھے ہیں ماشااللہ کوئی تو بولے اب پھر آپ کیا ہوئے آپ کیا ہوئے آنکھیں اللہ کی دیوی کار اللہ کے دیوی موہ اللہ کا دیا ہوئے دانت اللہ نے بنائے آپ تو بغیر دانت کی پیدا ہوتے ہیں بھئی آپ یہ بتائیں کہ آپ کی کیا چیز ہے اور کس چیز میں آپ کے اختیار ہے پتہ ہیں کسی چیز میں اختیار نہیں اور آپ سب سے بڑے بہی اختیار بڑھنے ہیں آپ کردتے ہیں آپ کھتے ہیں اگر کاربار نہیں کیا اگر مسدوری نہیں کیا اگر یہ نہیں کیا تو کھانے کھانے کھیں گے کردیں ہی تیتے ہیں ٣،rąٹی کے س conveniently کیام کیج کیا پیداچنے کیوں کیسے turned gekommensticks جو کہ جو جسگی اور تفاہی سے در ان Documentation تیشت کے سbest لبین طور پیدا пальaire بعد سوہ دو سال تک روٹی کہاں سے کھائی اللہ نے تو کھلائی آپ نے دشتے میں کھائی اچھا ماں کے اللہ میں دودھ نہ اتارے پھر تو جب کوئی بندہ اللہ کا کوئی بندہ علم میں علم میں راسخ یعنی پختہ ہو جاتا ہے قدرت کو جان لیتا ہے یہ قولونا وہ کہتا ہے آمن نابی میں اس بات پر یقین رکھتا ہوں کلوں بندہ ربنا سب کچھ اللہ کی طرف سے پیدا آپ اللہ کی طرف سے ہوں اللہ کی طرف سے بڑھیں مرنے کے لئے وقت آیا تو اللہ تعالی آپ کی حفاظت کرے لاشے پھیک دیں گے کچھ بلیاں چیلکو بے اللہ کی طرف سے بڑھیں گے اللہ کی طرف سے بڑھیں گے وہ بھی وہاں بھی پڑھ بات دالے رکھا ہے بیفاظت سے کچھ بھی کرتے بھیلے اللہ بھی آمی کسی کو بتاتا ہی نہیں کسی کی بات اگر یہ لاز کھل جائے کہ میں کیا ہوں آپ کس طریق سوچتے ہیں آپ کس طریق سوچتے ہیں تو آپ بتائیں پھر کیا ہوگا کیا ہوگا بہت 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 کیا ہوگا پساد ہوگا کوئی آدمی کسی کی شکل پر تھوکے گا پساد ہوں سے ہوگا اس سے بچھو اس سے بچھو تو اللہ تعالیٰ کا نظام دیکھئے اللہ تعالیٰ کی محمد دیکھئے کہ وہ عیدوں کی بھی پڑھتا پوشی کرتا ہے کسی کو نہیں پتاتا بلکہ اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ اگر تمہیں کسی کی برائی کا عیل ہو تو اس کو ظاہر کرتے نہ بھیرو چھپاؤ اگر ظاہر کرو کہ تو غیبت ہو جائے گی اس کی سلا میں لے گیا یہ کیا پڑھا پڑھا نہیں ہے اب آپ مجھے اس سوال کو جواب بتائیں کہ آپ کی اپنی کونسی شئے کونسا عزو ہے دل پھے پڑھے گردے ہڈیاں کیا چیز آپ کی ہے کیا آپ یہ نہیں کہتے ہیں یہ میری ٹرنگ ہے یہ میرا ہاتھ ہے یہ میری آنکھیں ہیں اب یہ صاحب نے تو کبھی نہیں کہا میں آنکھیں تو میں اب بھگی لگی گی یہ اب ہی ہو گیا اب دنیا میں آ جائیے کھانا پینہ جداد مکان کاربار یہ یہ کیا ہے بھئی آپ کا کونس کیا چیز آپ کی بتائیے اگر جداد آتی ہے گھر تو مرنے کے بعد ساتھ جو دے لے جاتا ہے گھروں کا اتنا بڑا کھوٹھی دوگس کی زمین میں گھسا گھسو کے وہیں چھوٹ جن لوگوں کو انعائی علوم حاصل ہو جاتے ہیں وہ کہتے ہیں وہ کہتے ہیں آمننا بھی ہمیں اس بات کا یقین آسل ہو گیا ہے کل روم میں دھرم بھی کچھ نہیں ہے سب اللہ دھر اللہ چاہتا ہے ہم پیدا ہو جاتے ہیں اللہ چاہتا ہے ہم بڑے ہو جاتے ہیں اللہ چاہتا ہے ہم مر جاتے ہیں اللہ چاہتا ہے ہم سید من ہو جاتے ہیں تو اب اس کا مدلہ بھی ہے مختصر کر رہا ہوں آپ لوگ گھڑا گئے کہ پیدا ہو جاتے ہیں پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے ہم تو سب کو مردر سے تشید دینے شروع کر دی ہم تو زندہ لوگ ہیں اچھا یہ بتائیں کیا یہ بات سوش ری کی ہے نہیں ٹھیک ہے ہم نے کبھی سوچی کبھی سوچا اس کو کیوں ہی اچھا دوسری بات یہ کہ آپ کتنی جدائب بھگا لیجئے کتنی سونا جمع کر لیجئے اب یہ ٹھنوں سونا قضافی چھوڑ گیا لیکن ہی کیا ساتھ ٹھنوں کے ساتھیں چھوڑ گیا نہیں خود بھی گیا جس دلت پرسوائی سے مواتائی اور جنرہ اس کے بیٹے کو بھی مارا یا کہتے ہیں جس بیٹے کو مارا اس کے تمام سم پر جویں جویں چھوڑ گیا اور میں نے کبھڑے پہنے ویجے سے پھر اب مجھے آپ یہ بتائیں آپ سے آپ کا اور اللہ کا رشتہ جائے آپ کا اور اللہ کا رشتہ کیا ہے یہ منابئے رکھو منابئے رکھو منابئے رکھو منابئے رکھو زور سے بولو مخلوق ہیں مخلوق ہیں یہ رشتہ ہے اللہ خالق ہے آپ مخلوق ہیں ٹھیک ہے اللہ نے آپ کو ابھی مخلوق بنایا جب آپ کو اپنی مخلوق بنایا تو سوری ضروریات کی کسارت بھی کی ہوا پانی اکسیجن زمین آسمان بارش پہار تشوے برخ چاند سورہ ستارے سورہ سورہ کسیجن سورہ اتنی ساری نیمتیں اللہ نے جو ہمیں دین کتنی ہوں گی ایک لاکھ ہوں گی زیادہ ہوں گی زیادہ ہوں گی زیادہ ہوں گی اب باتاو ہم نے پوری عمر میں اللہ کا شکر کتنی دفع کیا کیوں گا کیوں گا ہاں گے باتاو ہوں گے ہاں گی زیادہ ہوں گا باتاو ہوں گے لگا مفوت کے کانے مفوت کے دانت مفوت کا پیٹ مفوت کی ٹانگ مفوت کے ہاتھ اور صرف یہ سب مفت کا نہیں ہے کپڑے بھی پیناتے ہیں اللہ میں تاکہ آدمی کی سمجھ بوجھ میں کچھ تبدیلی آئے یہ گاہ دیں بھگری بن کے نہ سوچیں اب یہ ساری بات میں نے اس لئے ارض کی ہے اب آپ مجھے یہ بتا دیں کہ پہلے تو آپ یہ بتائیں یہاں سب بیٹھے میں میں اب بھی میں اب بھی میں اب بھی میں الگ الگ ہے نا میں کون ہوں پیدا ہیے میں کون ہوں چھکھا ہوں آپ کون ہے آپ کون ہے یہ کہہ رہے یہ اس طرح ہے درہی آئے جائسو پردے ہیں کسی کو نشاہ ہو کیا ہے میں کون ہوں کیا ہوں چھکھا ہوں ایک چھکا ہوں آپ کون ہے بتائیں آپ کون ہے مخلوق تو کتے بلیج چوریاں کواں کبوتر چیل سبی ہیں وہ بھی اللہ کے مندے ہیں سو وہ بھی اللہ کے مندے ہیں ساری مخلوق اللہ کے مندے ہیں بھائی جو اللہ کو نہیں رہاں پہ وہ بھی اللہ کے مندے ہیں بھائی ہے تو بھائی 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 بات ہے یار میں کون ہوں میں کون ہوں میں آپ سے پوچھ گا ہوں آپ کون ہے کون ہے اور جہاں آپ آئے ہیں اس دنیا میں یہ کیا ہے یہ کیا چیز ہے دنیا آپ کا ٹھکانہ ہے یہ دنیا آپ کا ٹھکانہ ہے پھر آپ کا ٹھکانہ ہے آپ دنیا کو جانتے ہیں دنیا کو جانتے ہیں اے بولو نہیں یار دنیا کو جانتے ہو نہیں جانتے ہیں جانتے ہیں جانتے ہیں نہیں جانتے ہیں کیا کہہ رہے ہیں نہیں جانتے ہیں لوگ سے بات ہی ختم ہوئی ہے اب آگے بات کیا کرے ہیں جو تمہ آپ دنیا کو ری جانتے ہیں دنیا میں رہ رہے ہیں چلو اب چلے ایک اور بات ہے آپ ایک دن کے بچے چار دن میں آپ کیا ہوتے ہیں ایک دن کا بچہ چار دن میں کیا ہوتا ہے نہیں مطلب مطلب بتاؤ مطلب بڑا ہو گیا چار دن چار دن چار راتیں چار دن چار راتیں چار دن چار راتیں کہاں گئی اور ٹھیک پانچوئے دن کیا ہوتا بھائی کبسی یہاں گئے اور چھ دن میں تو آپ نے قیب کو دیکھا قیب کو دیکھا ایک دن کا بچہ کہاں گیا اب یہاں ماشاءاللہ خواتین کہہ رہی دیکھا کوئی میری بیٹی کوئی بیس سال کی ہوگی نا وہ بتا ہے آپ نے بیس سال کہا ہے بتاؤ بیس سال کے شبوں روز گھنٹے منٹ کہاں گئے کیا ہو گیا کیا ہی نہیں ہوگا خیب خیب کیا ہے بیس سال کے شبوں روز کبسی یہاں گئے میں اس کو ختم داروں میں آپ کو ذہنی طور پر جھنجوڑ آؤو جھنجوڑ بڑی ڈا یہ بتاؤ آپ جب ایس دن کے ہیں تو آپ کہیں سے آئے آپ کہہ دے جب آگے پیٹ سے آئے ٹھیک اب آپ چار دن کے ہوئے تو چار دن کے ہوئے اور آخر میں جب آپ ستار سال پہ ہوئے تو اس حد پر سال غائب ہو گئے جو چیز غائب ہو گئے جس کا آپ کو پتہ نہیں آپ کو نظر نہیں آتی تو آپ اس کا تذکرہ کیسے کرسے ہوئے ہیں آپ دس دن کے پر آپ کو پتہ ہونا چاہیے یہ لو جی میں یہ ہو دس دن کا یہ لو جی یہ دو سال کا میں ہوں آپ کو کچھ پتہ ہی نہیں یہ پتہ ہے اچھا جب آپ پیدا نہیں ہوئے تو کہاں سے آپ کے اصل غدر کہاں ہوا آپ نے دیکھا آپ نہ ہوتا نہیں دیکھا ہے کیوں آپ تو آئے وہاں سے نہ صرف آئے ہر روز وہاں جا رہے ہیں اور ہر روز وہاں سے آئے ہیں اگر آپ کی چالیس سال عمر ہے تو بیت سال آپ وہاں رہے ہیں بیت سال آپ یہاں رہے ہیں آپ کو پتہ ہی نہیں کہ وہاں کیا ہے اور پیدا اون سے پہلے کہاں تھے بھائیں کہاں تھے وہاں تھے آپ کی عمر ساٹھ سال ہے تو ساٹھ سال میں سیدھ سیدھ سی بھاتیں تیس سال آپ کی رہے ہو گئے آدھی عمر غیب ہو گئی آدھی عمر غیب ہو گئی اب اس کا پتہ ہی نہیں آپ کی رہے ہو گئی جب آپ کو آدھی عمر کا پتہ نہیں اپنی تو یہ ظاہر جو آدھی عمر ہے اس کے بارے میں آپ کیسے تفسار کر سکتے ہیں جو چیز غیب ہو گئی اور آپ کو پتہ ہی نہیں ایک زمانہ وہ تھا کہ آپ کروٹ نہیں بدل سکتے تھے وہ غیب ہو گیا اب ایک زمانہ یہ ہے کہ آپ جنب اوٹ پہ بیٹھے سواری کرتے ہیں اب ہم پوچھتے ہیں بھائی کیا ہمارے جی چاریس سال ہے اچھا بھائی چاریس سال کہا گئے بھائی آپ کہی غیب میں کہاں گئے ہیں اب آپ کے نام ہیں نیاز احمد اب آپ ہو گئے دو سو سال کے نیاز احمد کے نیاز احمد ہی ہیں چیز آپ کی بدل گئی آپ کی بدل گئی بدل گئی نہیں پھر نام کیوں نہیں بدل یہ ایلیوزن نہیں ہے دھوکہ نہیں ہے اپنے آپ کو فرے دینا نہیں ہے اچھا اب مر گئے اب مرنے کے بعد دنیا میں کسی کو نظر کیوں نہیں بھائی کیوں جی اچھا اب سمجھے ایک اور بھائی یہ میں میری عمال ہو گئی لوگ کہتے ہیں اپنی عمر نہیں بتایا کرو نظر لگ جائے گی میں کہاں نظر لگتی بھائی مجھ تو پتا نہیں میری زندگی کہاں چلے گئی کیوں بھائی یہ کسی کو پتا ہو تو بتاؤ آپ کی عمر کہاں بھی تھی غیب چاہ ہے غیب کیا ہے کس کو غیب نہیں ہے بھائی خواتین میں سے بولے کوئی تھی جو نظر نہ ہے تو جب آپ غیب ہی ہو گئے تو آپ کسی اپنے زکار کر سکتے کہ غیب میں چلے گئے آپ کو تو بتا ہی نہیں آپ کہاں چلے گئے آپ ایک منٹ ایک منٹ ایک منٹ بلکل یکسو ہوگے سوچیں اور مجھے جواب دیں کہ آپ اس وقت یہاں بیٹھیں ایک منٹ تک مجھے سوچ کے بتائیں کہ آپ اگر یہاں ایک گھنٹے سے بیٹھے ہوئے ہیں وہ ایک گھنٹہ کہاں گیا اور جب آپ کو یہ پتہ نہیں ایک گھنٹہ کہاں گیا تو آپ نے ایک گھنٹہ نام چوں رکھا سوچیں ایک گھنٹہ ایک منٹ کہاں کہاں مجھے پاسکتے ہیں اللہ کے بعد نکار رہو گیا اللہ کو کہا یہ پوچھے ہی سکتے ہیں بھی تکیں ایسی وڑاندھیں جمین میں رہو ابھی جمین سے بہت نہ نکنو ابھی تو یہ جمین سے بہت نہ نکنو گیا ابھی تو یہ جمین سے بہت نہ نکنو گیا اور جنہاں پوری زمین ہے سیارے ہیں پر یہاں سات آسمان ہے پر ارش ہے ان تمام چیزوں سے آپ واقف نہیں ہیں اور آپ نے کہہ دیا اللہ اللہ تو ہے اس میں تو کوئی شک نہیں آپ کہاں ہیں جب آپ کا بچپن آپ کو نہیں پتا جوانی کا آپ کو نہیں پتا شب و روز کا آپ کو نہیں پتا تو آپ کو پھر کیا پتا ہے نام رکھا آپ کا محمد یامین یہ جو بھی نام رکھ لیجئے کہ آپ کا جب نام رکھا گیا جب آپ ایک دن یہ دو دن کہتے آپ وہی محمد یامین ہیں اگر ہیں تو کیا آپ آپ کو آپ کو دکھایا جائے چھوٹے بچے کا آپ پیچان لیں گے پیچان لیں گے پھر آپ کا ہوئے مہا جی کیا ہے مہا جی کیا ہے مہا جی کیا ہے مہا جی تو رکارڈ کو کہتے تھے رکارڈ تو وہ ہے آپ نے دور ہی دیکھا تھا جب آپ نے ہی دیا گا تو آپ کوئی بھی بات کشن تو سرم کر لے کوئی آج آپ یہ بتائیں آپ یہاں کئی گھنٹے سے بیٹھے اس میں لمحات بھی گزرے منٹ بھی گزرے اور ہو سکتا ہے گھنٹہ ہونے والا ہو یہ بہت کہاں گیا کہاں گیا ماضی میں ماضی کیا ہے رکارڈ ہے رکارڈ میں چلا گیا چلو ملکور ٹھیک ہے رکارڈ نظر آتا ہے نہیں کیسے میں دے تر تسلیم کر دوں کہ رکارڈ میں چلا گیا چلا گیا رکارڈ میں ٹھیک ہے لیکن ہمیں کو نہیں پتا رکارڈ میں چلا گیا آپ تو اس سے واقعے میں ہاں رکارڈ میں چلا گیا تو اب ہمیں کیا کرنا ہے اب یہ بتا دے رکارڈ پڑھنے کی مشک کرنی ہے کہ پیدا ہونے سے پہلے کہاں تھے بہن سے یہاں آگا ہے تریس سال کے چاریس سال کے ہو گئے پچھلی عمر سب رکارڈ ہو رہی ہے چھپ رہی ہے نام ہو ہی چھپ کرو ہے سورت شکر قد ہر چیز تندیل ہو گئی بھائی نام چھپ کرو ہے کیوں وہی تو کہاں گیا نام نام کہاں چھپا ہوا ہے رکارڈ ہے نا اگر آپ کا رکارڈ ہے آپ کو پتا ہونے چاہیے اگر رکارڈ میرا ہے آپ کا ہے آپ کا ہے تو میرا رکارڈ کب ہو گا کب کہوں گا میں اس کو پتا رکارڈ میں میرے پاس ہو گا یہ میرے دیکھا ہو گا یہ کہیں میرے رکھا ہو گا ہمیں اپنا بچپنا نظر آتا ہے آتا ہے آتا ہے اور بچپنے سے پہلے گی جو آپ کی زندگی وہ بھی نظر آتا ہے قرآن قرآن پاک اس بات کی تحضیق کرتا ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں تمہارا رب نہیں ہوں مخلوق دیکھتی ہے آدمی دیکھتے ہیں اللہ میاں کو کیا کہتے ہیں بھائی کو جی ہاں وہ مارے رب ہیں تو ہم نے اللہ کو دیکھا اقرار کیا سجدے میں گئے ٹھیک ہے تو اللہ کو ہم کیوں نہیں دیکھ سکتے ہیں ہم نے دیکھ سکتے ہیں ہم دیکھنے دیکھنے چاہتے ہیں ہم اندے ہوگے رہنا چاہتے ہیں چوبوں گوکمون ہم یون پوم لائر چھو یہ اندے بہلے گوگے ہیں آپ اس دنیا کی چون میں پڑے ہوئے یہ آپ کو سب پتا ہے سونے کہ یہ بہو ہے چاندی کہ یہ بہو ہے پناٹ کہ یہ بہو ہے گھر اترے کا بنے گا یہ وہ کونسی چیز ہے جو آپ کی نہیں ہے آپ کو بہرحال چھوٹنی ہے اب آپ نے ساری یہاں کی چیزیں چھوٹنی پتا آپ کو کچھ ہے نہیں اب جب وہاں سوال ہوگا کہ میں کیا لے کے آئے ہوں پھر کیا بتا ہوگے ہیں پیغمبروں کے لئے پسند دیتا ہے پھرشتوں کے لئے پسند دیتا ہے اس کی ویڈیو فلم رہے ہیں کتاب المرکول ویڈیو فلم رہے ہیں یہ لکھی بھی کتاب تو یہ ویڈیو فلم لکھی بھی نہیں ہوتے ہیں اور یہ جو خرافات میں زندگی گزار رہا ہے دنیا کی جو ہلاکت ہے پریشانی ہے خوف ہے دشمانی ہے سجی جین ہے اس کی ویڈیو فلم رہے ہیں دو فریشت میں بھیتے ہیں کی رامن کا دیتا ہے ایک لیڈیو کی فلم منا رہا ہے ایک سجی جین کی فلم منا رہا ہے آپ کہیں گے جو میں دوں نکیا انہوں نے کہا دکھاؤ بھائی فلم لیکی کی انہوں نے کہا دکھاؤ بھائی فلم لیکی کی انہوں نے کہا دکھاؤ بھائی فلم دکھا دو کیا ہر چیز ہر چیز آپ فلم کی طرح نہیں دیکھ رہے ہیں یا کوئی فرق ہے کیوں بھی اب یہ گھر ہے یہ تو ہم کم کم ہے سب یہ یہ فوٹو بنے میں یہ تم دیکھ رہے تو اب اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ پچاس سال کے آدمی ہیں پچاس سال کے آدمی ہیں پچاس سال کے آدمی ہیں عام طور سے پچاس سال کے بچوں کی عمرے یاد رہتی ہیں رہتی ہیں نا کچھ دا کچھ اب یہ آپ آنکھے بن کر کے کوئی بھی آٹھ ڈس سال کی عمر کی بات سوچیں آنکھے بن کر لیں سوچیں کوئی بھی ایک منٹ ہو گیا کوئی بھی سوچیں سکھول کی سوچیں گھر کی سوچیں کسی رشتے دار کی سوچیں کسی برات کی سوچیں گانے بجانے کوئی بھی سوچیں جی بتائیے کچھ آپ کو اس عمر کا کوئی بات یاد آئی جس جس کو یاد آئی اور نقشہ بنا اسے دیکھا وہ ہاتھ اٹھا دے سب کو سب کو ماشا اللہ تقریبا سب کو ہی نظر ہے ٹھیک ہے آپ اپنی زندگی کا ریکار دیکھ سر زندگی یادی ہے نہیں جب آپ نے دو منٹ کی لئے خور کیا دو منٹ کی لئے خور کیا زندگی ریکار آگتے سامنے آگیا اور زیادہ بھیر کرتے اور چیز ہی آنا آجاتی ٹھیک ہے اس کا مدلب چاہ ہوا اس کا مدلب چاہ ہوا بھائی ریکار دیکھ سکتے ریکار دیکھ سکتے اس کا یہ مدلب ہوا تو جب آپ نے بچپن کا ریکار دیکھ لیا اور زیادہ گہرائی بھی جائیں گے تو اور زیادہ دیکھ ریں گے اب وہ جو آپ نے اللہ کو کہا تھا کہ آپ ہمارے رب ہیں قالو بدا جی ہمارے رب ہیں کہا تھا سب نے دیکھ سکتے ہیں دیکھ سکتے ہیں بچی سب بولو کوئی نہیں دیکھ سکتا ہو چھپکا ہو جا دیکھ سکتے ہیں جی دیکھ سکتے ہیں تو کبھی دیکھ نہیں کوشش کی نہیں کیوں کیوں ہاں تو جو نہیں دیلائی تو اللہ میں دو فجی ہوتے دیلارہ قرآن کریم اب اس نماز دیو کہ آپ اگر چاہیں حال سکتے ہیں انسان اگر چاہے تو وہ جیسے جو عزل میں دیکھ چکا ہے جو عزل میں اللہ کی ربوبیت کا اقرار کر کے سجدہ کر چکا ہے اگر وہ اس میں کنسونٹریشن کر لے تو وہ بلکل اسی طرح دیکھے گا جس طرح وہ عزل دیکھ چکا ہے سبحان اللہ کینہ ہمیں کو خورساتی نہیں ہمارا زہری نہیں جاتا کیونے ہم نے بھی اللہ نیا کا اقرار کیا دیکھیں تو صحیح کیسے ہیں اللہ نیا خریب جائیں ٹھیک ہے بھئی اب یہ آپ کا یہ ہے کہ ایک دن کی آپ کی عمر ہوئی دوسری دن میں آپ گئے ایک دن آپ کا غیب ہو گیا کس دن میں گئے دوسرا دن غیب ہو گیا ایک سال گزار لیا غیب میں چھدے گئے تو نائے سال میں داخل میں ہو گئے تو یہ اُڑٹ پڑٹ غیب اور ظاہر غیب اور ظاہر کی اُڑٹ پڑٹ جو ہو رہی ہے اس میں آپ یہ بتائیں چھدے گئے شمار غیب کا اور ظاہر کا ایک ہے یا اس میں کوئی فرق ہے فرق ہے کیا فرق ہے کیا فرق ہے کیا بھنی آپ بھنی 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 ہم غیب سے ظاہر ہے ظاہر سے غیب ہے غیب سے ظاہر ہے ظاہر سے غیب ہے غیب سے آئے غیب میں چھدے گئے اس میں یہ جو ایک 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 خوشن بنی غیب اور ظاہر کی اس میں آپ کیا سمجھے کیا ہوا کیا مطلب ہوا اس بھائی دو دف ایک غیب میں گئے ایک دف ایک غیب اور جس طرح غیب میں گئے تھے پھر غیب میں بل خور چھلے خیف شاہر جو غیب میں چھلے گئے تو غیب کی جو دنیا ہے وہ دبل ہے یہ ظاہر کی دنیا اکھے لئے جو چیز دبل ہے اس کا بھولک بھولک ہے اور جو چیز اکھے لئے بہن اس لئے کہ اس میں آپ چوک نظر آتی سونی چاندی کہ اس لئے وہ وہ سب کچھ ہوئی ہے پیدا جب ہوئے تھے کیا چڑڑی پہلی بھی تھے اور جب مرے تھے جب پیدا جب بھی دوسروں نے کپنے نال دیے جب مرے جب بھی دوسروں نے کپنے نال دیے آپ کیا دائے تھے کیا دے گئے کہاں سے آتے کہاں 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 پیدا پیدا سب کچھ غیب ہے وہ کہتے کہ غیب اللہ کو جانتا ہے ابھی اللہ میں ہمیں ہیں تو غیب 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 ہیں بندے کے جنبے کی غیب ظاہر باطن ظاہر 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 باطن پہ چھو رہی ہے دو غیب غیب سے آنا غیب میں جانا ظاہر ہونا آنا جانا دو ظاہر ہونا ہے جو چیز ظاہر ہو رہی ہے وہ آپ کی زندگی بن گئی آپ کو پتہ ہے آپ غیب سے آئے آپ کو پتہ ہے آپ کا ہر دن غیب ہو رہا ہے ہر رات غیب ہو رہی ہے ہر منٹ غیب ہو رہی ہے ہر سانس غیب ہو رہی ہے آپ سانس لیتے ہیں ستہ دھوے کتنے سانس آپ دیکھتے ہیں کتنے سانس دیکھتے ہیں ایک دو چار چھے کہاں گئے سانس کہاں گئے اور آئے کہاں ستے آپ اور مرنے بعد جاؤگے کہاں اور غیب میں کیا ہے اللہ ہے نا اب آپ کیا کر رہے ہیں بھئی اپنے بارے میں سوچے آپ کر کیا رہے ہیں جو چھوڑنے والی چیز ہے جو آپ کی دشمن ہے جس چک قدل ہوتے ہیں اولاد آپ اس پر لڑتی ہے جانے نہیں کلتی کتنہ سونا چھوڑ کے کیسے مروں وہ آپ کی جندگی کی اصل ہے اور جو آنا جانا غیب کا ڈبل ہے اس کے بارے میں کبھی سوچا ہی نہیں گی بس یہ دنیا کی بات ہے اگر یہ غیب ظاہر و باطن دیکھنے کا قانون ذہن نشین ہو جائے تو صحابی آن بینا جانا که نشان بحتی تصالası ابھی جو شانس آیا گیا آیا گیا آیا گیا اللہ نے ہمیں سلا دیا آدھی موت آدھی موت تو ہوتی نا نیند اللہ نے بھی کہا ہے آدھی نا اور پھر زندہ ہو گیا پھر زندہ ہو گیا پھر زندہ ہو گیا پھر زندہ ہو گیا مرے بے مرا کا ملہ غیب ہونا سمجھے جاتا ہے اب پہلے غیب سے آئے غیب میں مسل رد و بدل ہوتا رہے اور غیب میں چلے گئے اچھا جرزو کو منجے شاہو بغیر حساب 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 اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش رکھیں اور اور اللہ تعالیٰ اپنی طرف مائل کریں دنیا میں رہو اچھا کھاؤ اچھا پینو غریبوں کی مدد کرو اللہ میں تنگ دستی کو پسند نہیں کرتے اللہ میں نے کب کہا ان اللہ حردق منجے شاہو بغیر حساب اللہ میں جس کو چاہتا ہے بہی حساب اس خلصہ ہے ایک آدمی کے پاس پیسے نہیں ہوں گے وہ زکاہت کہاں سے دے گا صدقہ کیسے کرے گا خرمانی کیسے کرے گا بات یہ نہیں ہے بات یہ جو اللہ پیسے دے ایک دو اس کے قوانین جو اللہ کے محنے ہوئے ان کا خیال اکھا جائے وہ حلال حرام جو ہے اس سے خیال اکھا جائے اور جو آپ کے پاس ہے